کیمیکل کے بغیر رمضان کے لیے بہترین سا جوز گھر میں ہم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے چلے جی ہمیں سپیشل دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیے کہ رجب ہے تو رجب کے بعد شبان اور رمضان میں خیر خری سے پہنچائے اور جی کھینو کا سیزن جو ہے آج گل پیک پہ چال رہا ہے اور جب بھی ہم نے کوئی چیز سیف کرنی ہوتی ہے تو اس کے پیک ٹائم پہ کرنی چاہیے پھر لانگ لاسٹنگ چلتی ہے کھینو لے کے آئی ہوں جی گھر میں میں اور اس کو صاف کرنا اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس لیے کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے سراہ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹ پھزی ہوتی ہے تو ہمیں جو جوس بنانا اس میں چھلکوں کی بھی ضرورت ہے تو آپ نے اس طرح سے برش کے ساتھ اچھی طرح سے صفائی کرنے صفائی اچھی طرح سے کرنے کا یہی مقصد ہے کہ گھر میں ہم کوئی چیز بنائیں تو وہ باہر کی چیزوں سے بہترین بنیں تو اگر صفائی سترائی کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر باہر والی چیز اور گھر والی چیز میں فرق کیا رہے گا اچھا جی ہم نے جو ہے نا اس کی چھلکیں چاہیے ہمیں تین سے چار کینوں کے اچھی طرح سے صفائی کرنے کو یہ دیکھیں اتنے کلین ہونے چاہیے اور چھلکیں جو ہے نا اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا ان کو پیل کرنا ہے پیل آپ نائف سے بھی کر سکتے ہیں اور آج کل جو ہے یہ پیلر جو ہے وہ بھی ہر گھر میں مجود ہے پیلر سے گھریں گے تو بڑے آرام سے آسانی سے ہمیں جو ہے نا اس کا وائٹ والا حصہ نہیں چاہیے صرف جو آرنج والا حصہ ہے وہ ہمیں چاہیے اور یہ ہم نے ضرور ضرور استعمال کرنا کیونکہ ہم نے کوئی کیمیکل اس میں استعمال نہیں کرنا تو یہ بڑی آرام سے جو ہے نا جو ہے پیل ہو جاتا ہے اور آرام سے اتر بھی جاتا ہے اگر ہم چھوری کے ساتھ گھریں گے یہ کام چھوری کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر پیلر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ہے کہ تھوڑی سی ایفل لگے گی لیکن چھوری کے ساتھ بھی یہ کام ہو جائے گا آپ کیا کریں کہ سمپل کینو کے جو ہے نا وہ چھیل لیں آرام سے اور چھیل لیں کے بعد جو ہے نا آپ اس کا جو وائٹ پارٹ ہے نا وہ چھوری کے ساتھ تھوڑی سی ایفل لگا کے تو آپ جو ہے ریموو کر لیں اس کے وائٹ حصے کو کیونکہ وائٹ حصہ جو ہے نا وہ کروہٹ پیدا کرتا ہے اور ہمیں جو ہے نا اگر ہم یہ وائٹ حصے کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ کروہا ہوجاے گا تو کروہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا یہ سٹیپ مسٹ کرنا اس کے بغیر جو ہمارا دو سے تین مہینے جو ہم نے سیف کرنا ہے نا اور ان جوز کو وہ سیف نہیں رہے گا اگر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے چھوٹی کے ساتھ تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے اگر پیلا رہا تو بہت ہی بیسٹ ہے نہیں ہے تو چھوٹی کے ساتھ آپ اس طرح سے کر دیں تین سے چار کینو کو جو چھلکیں ہیں وہ آپ نے اس طرح سے صاف کر کے رکھ لینے ہیں چلے جی سارے کینو کو چھل لیں گے وائٹ حصہ سارا میں نے یہ دیکھیں سارا ریموو کرتے ہیں اور اس کے اندر سے جو بیج ہے نا ان کو بھی ہم نے ریموو کر لینا ہے بیج بھی ریموو کرنے کا یہ ہی مقصد ہے کہ ہمارے جوس میں کڑواہٹ نہ آئے اور اس کے اندر یہ جو وائٹ سا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ریموو کر لینا ہے جو اورنج کے بلکل درمیان میں ہوتے ہیں مطلب صرف اورنج کا جو اورنج ہے وہ ہمارے پاس صاف سترہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور میں نے اس کو گرائنڈ کیا جی پانی کے بغیر اور اگر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنے تو شامل کرنے ہیں ورنہ اس میں پانی جائے گا ضرور لیکن اس کو پلپ کو صاف کرنے کے لیے ہم جو ہیں ایک سے ڈیرڈ کلاس پانی یوز کریں گے کیونکہ ہم نے پلپی جوس بنانا ہے بزار جیسا بنانا ہے ہم نے گھر میں تو بہت ہی میں کہتے ہیں زبردست تھوڑی سے افل لگتی ہے ابھی سیزن بھی بہت زبردست ہے ریٹ بھی اس کا مناسب ہے اور رمضان کے پاس آپ کو بتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہو جاتی ہے اور چیزیں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں اور ابھی اس کا سیزن بھی بڑا عروج پہ جا رہا ہے تو آپ لا کے تو یہ آرام سے بنا لیں اور آپ کے دو مہینے جو ہنا بہت آرام سے گزریں گے اور بچے اس کے بغیر تو رہتے ہی نہیں ہیں جب تر رنگز بغیر ہم نہ بنائے اور ٹینگ ہمارے دسترخان پہ نہ ہو تو وہ بچے کہتے ہیں ہم نے آپ کو ٹائنگ کو ہم نے کرنا بائی بائی اور جوس بنانا ہے ہم نے گھر میں زبردست ہے اتھا یہ چھلکے لیں ہیں جو میں نے پیل کر کے رکھے تھے اور اس میں یہی جوس جو نکلا ہو ہے اس کو ڈال کے ہم جو ہے اچھی طرح سے کر لیں گے گرائنڈ گرائنڈ اچھی طرح سے کرنا ہے کہ چھلکے سارے جو ہیں وہ نظر نہ آئے اور یہ جی میرمنٹ کے لیے یہ بھی سکیل سب کے گھروں میں ہوتا ہے نہیں ہے تو اب ادار سے لیں ڈیل کے جی ون این ہاف جو کیجی ہے وہ چینی جائے گی اور کپ کے ساتھ بھی میں نے میرمنٹ کر کے دکھائی ہے کہ یہ پانچ کپ جو ہے نا آپ جائیں گے اس کے چینی کے اور دو کپ ہاف لیٹر پانی جانا ہے میں کپ کے ساتھ بھی بتا رہی ہوں ویسے بھی میرمنٹ آپ کو بتا رہی ہوں اور پانی اگر اس کے ساتھ ڈالیں گے تو دو کپ ڈالیں گے ویسے یہ ہاف لیٹر جو ہے نا وہ پانی جائے گا اس میں ڈیل کلو چینی میں اچھا جی ہم نے اس کا کوئی ایک تار کا شیرہ یا اس طرح سے نہیں ہم نے صرف چینی کو ڈیزولف کرنا ہے اتنے تھوڑے پانی میں یہ خود ہی ڈیزولف ہو جائے گی اب یہ نہ کہیں کہ پانی کم ہے اور چینی زیادہ ہے پھر جی ہم نے اس میں آدھا کپ جب چینی ساری ڈیزولف ہو جائے گی تقریبا پھر ہم اس میں آدھا کپ جو ہے نا وہ ڈال دیں گے دودھ دودھ ہم نے کیوں ڈالنا ہے کہ یہ جو ساری اس کی جو ہوگی نا ڈسٹ وغیرہ میل وغیرہ وہ ساری اتر جائے گی اور ہمارا شیرہ جو ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین بنے گا اس طرح سے آپ نے دو سے تین سٹیپ میں جو ہے نا اس کیا آپ کو ایک دفعہ اتاریں گے پھر آجے گی جھاگ سے پھر آئے گی اور دو سے تین دفعہ کریں گے تو یہ بلکل شیرہ کا صاف ہو جائے گا اچھا جی سب سے پہلے ہم نے جو چلکوں کو کیا ہوا تھا گرائنڈ اس کو ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے شیرے میں چار سے پانچ منٹ جب ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے اورنج جوس بنا کے رکھا ہوتا ہے اچھا ہم مشین سے بھی جوس بنا سکتے ہیں جو ہمارے پاس جوسر والا جو چھوٹا سا کپ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑا پلپی بنانا ہے تو اس لئے ہم نے ساری چیزوں کے ساتھ جو پورے اورنج کے ساتھ ہم نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اور اس کو جی پکنے دیں گے تقریباً اس کو ہم نے پکانا ہے پچیس سے تیس منٹ اور یہ پچیس سے تیس منٹ بھائی یہ دیکھیں اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تقریباً یہ ہاف ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا ٹھک بھی ہو گیا اور اتنے ہی ٹھکنے اس کافی ہے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس نے ٹھک ہو نا دیکھیں جی آئی نا بازار جیسی لوگ بلکل ہم نے کوئی کیمیکل کوئی ایکسرہ چیز ہم نے اس میں شامل نہیں کی اور یہ دو جو ہے نا بنا کے اب یہ رکھ لیں میں کہتی ہوں پیسے بھی اتنے کم لگتے ہیں اور ساس اترا گھر میں نیٹ اینڈ کلین میں کہتی ہیں اس کا اتنا کمال کا ہے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اورنج کے جو چھلکیں ہیں نا وہ بہت زیادہ نہیں ڈالیں دو سے تین اورنج کے چھلکیں آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں تو بہت ہی زبردست اور یہ چھلکوں کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کے جو سکوائش کو یہ جو جوس کو ہے وہ آپ کو پریزرڈ رکھے گا تاکہ یہ خراب نہ ہو دو سے تین مہینے آپ نے فریج کی سائٹ پر رکھ لیں آرام سے میں کہتی ہوں رمضان میں بنائے رمضان میں انجوائے کریں بچے سکو سے آتے ہیں تب انہیں بنا کے دیں تینک سے جان چھڑائیں اس میں کیمیکل اور بازار کا ویسے بھی ہم نے ان چیزوں کا بائیکٹ کیا ہوا ہے اور چھلکوں کو آپ نے نہیں پھینکنا میں آپ کے لیے بہت زبردست کمال کی ریسپیز لے کے آؤں گی اور یہ تھا میرا ویلوگ نیکس ملیں گے جلدی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ